اسلامون ایک ناظرین میں تارک اسماعیل ساگر کچھ نئی گزاشات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین گزشتہ صدیق کے برے سکیر کے سب سے بڑے لیڈر قائد عظم محمد علی جناہ تھے قائد عظم محمد علی جناہ مسلمانوں کے سیاسی ہی نہیں مذہبی رہنما بھی ہیں روحانی رہنما بھی ہیں غرص زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ چاہیں تو ان سے رہنمای حاصل کر سکتے ہیں ان کے افقار سے ان کے کردار سے قائد عظم نے بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کے مطلعے کے بات کہی تھی کہ جب تک تم زندہ رہو گے یہ ثابت کرنے میں لگے رہو گے کہ تم انڈیا سے لائے لو آپ مسلمانوں کے تاریخ دیکھ لیں بہتر سال کی بہتر سال سے جوتے کھا رہے ہیں گھر با لٹوا دیا بزنس تباہ ہو گئے بے آبرو ہو گئے خانمہ برباد ہو گئے جہاں انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی ہندو گنڈوں نے آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والے مہا سبائے گنڈوں نے ان کو نیست و نبوت کر دیا حالت یہ ہے کہ اپنے نام ہندووں والے رکھنے کے باوجود ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جارا یہ بڑی لمبی ظلم و ستم کی تاریخ ہے میرا یہ موضوع اس وقت نہیں ہے اس وقت میں آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہر طرح ضلیل کرنے کے بعد ہر طرح چھتن مارنے کے بعد ہر طرح کاروبار تباہ کرنے کے بعد ان کی آبرو ریزی کرنے کے بعد ان کو درختوں سے باندھ کے ڈنڈوں کے ساتھ قتل کرنے کے بعد ان کو زمین پہ لٹا کے ہاتھ پہ اور باندھ کے ڈنڈے مار مار کے انٹے مار مار کے مارنے کے باوجود ان کو زندہ آگ لگا کے مارنے کے باوجود مسلمانوں میں غیرت نہیں جاگی جب کشمیر میں یہ تڑی پار گنڈے نے یہ جو آر ایس ایس کا گنڈا ہے آج کل وہ انٹیرل منسٹر ہے انڈیاک امیت شاہ نے تری سیونٹی ختم کی ہے تو ہمارے جو وہاں جمعیت علمائے ہند کے اس وقت رانما ہے مولانا مدنی صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرس کی اس پریس کانفرس میں انہوں نے کہا کہ جناب والا ہم کوئی مجبوری سے نہیں انڈیا میں رہے ہم تو بھائی چائس رہے ہیں یہاں بھائی وہ جو نعرہ لگ رہا تھا مسلمانی کا کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کہ ہم نے وہ نعرہ تسلیم نہیں کیا ہم یہاں رہے ہیں اپنی مذہب سے کیونکہ یہ ہمارا دیش ہے یہ ہماری جنم بھومی ہے ہاں جی آپ کہاں گی جناب وہ دیش اور وہ جنم بھومی اور وہ آپ کا بندے ماترم اور وہ آپ کا میرا مہان بھارت کہاں گیا مولانا یہ کیا ہو رہے دلی میں یہ مسلمان بچیاں کون ہیں یہ مسلمان بچے کون ہیں ان کو کس نے مجبور کیا یہ نعرہ لگانے پہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کشمیر بھارت کا اٹھو ٹنگ ہے لیکن پورا اسام سے دلی تک پورا انڈیا کشمیر بن گیا ہے وہ تمام نعرہ جو کشمیر میں ازادی کے حوالے سے لگائے جا رہے ہیں آج مسلمان بچے اور بچے لگا رہے ہیں ہندو بچے اور بچے لگا رہے ہیں دلت لگا رہے ہیں سکھ لگا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا سمجھا تھا قائد عظم کو ارے اس کی عظمت کو سلام کرو اور رو اپنے بزرگوں کی جان کو کہتے ہیں مولانا ابوالکلام جامعہ محجد کی سیڑیوں پر کھڑے ہو کے جو لوگ پاکستان آ رہے تھے نا ان کو کیا کہہ رہے تھے ارے کسے جا رہے ہو اپنا گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گے یہ وہ جو ایک پاگل درندہ الطاف سین تھا اس نے کچھ عرصے کے لیے یہاں مہاجر کے نام پہ کچھ بغیرتی کا مظاہرہ کیا لیکن آج وہ ہندو بن گیا اصل کی طرف لوٹ گیا نا اپنے یہ ہی چاہتی ہے ریس ای صاحب سے ہندو تو ایسی کا نام ہے وہ کہتے ہیں آپ نے اصل کی طرف باپس لوٹو انہوں نے آپ کو ہر طرح طبو برباد کر کے چھتر مار کے آپ کی بے عزتی کر کے آپ کو بیابروں کر کے آپ کو گھٹیا ترین آپ کے ساتھ سلوپ کر کے آپ کے گھروں کے نام بلک کے آپ کو ہندو والے نام رکھنے پہ مجبور کرنے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے یہ نیا ترمیمی جو سیٹیزن ایکٹ مطارف کرایا ہے اس میں آپ کو دوسرے تیسرے پندر میں بیس میں درجے کے شہری بنا کے رکھ دیا ہے اور آج آپ اس لیے باہر آئے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ پندرہ بیس دن بعد آپ کو بھی اسام کی طرح کیمپوں میں نہ واپس جانا پڑے جہاں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمان بچارے کیمپوں میں خاردار تاروں میں بند کر دیئے گئے ہیں کہ اپنی اصلیت ثابت کرو ثابت کرو کہ تم پچاس سال سے انڈیا میں رہتے ہو اور وہ وہ جو بنگلہ دیش کی چنڈال جو وزیری آزم ہے جو اس کی مودی کی باہوں میں باہیں ڈال کے کیا کہتی تھی مودی کیا کہتا تھا سیونٹی ون میں مکتی بانی بھارت نے قائم کی تھی پاکستان کو ہم نے دولخت کیا تھا بنگلہ دیش کو ہم نے اجاعت کروایا تھا اور آج مغربی بنگال میں ہونے والی ساری دہشت گردی کا الزام وہ اسی پہ لگا رہا ہے تسلیمہ مجھے تو اس نام بھی نہیں اس کا آتا میں لینا ہی نہیں چاہتا کیا واجدہ شیخ کا یہ تاریخ کا پہیہ جب الٹا گھومتا ہے نا حضور تو پھر یہ اپنے راستے میں ایسے زندہ لگاتا ہے کہ پیس کے رکھ دیتا ہے سب کچھ صرف سچا نظریہ زندہ رہتا ہے صرف میرا قائد آزم زندہ رہتا ہے جس نے دو قومی نظریہ دیا تھا جس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جتنی دیر انڈیا میں زندہ رہو گے یہ ثابت کرتے رہو کہ آپ انڈیا سے لائل ہیں اور وہ مانے گے نہیں ہندو تو ایسی کا نام ہے ہندو بن جاؤ ہندو بن جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے باقی جن ناروں کی آپ نفی کرتے تھے وہ آج آپ کے بچے لگا رہے ہیں مولانا اور میں آپ کے جو پیروکار جو آپ کے دوسری برانچ یہاں پہ پاکستان میں موجود ہے میں ان سے کہتا ہوں وہ جائیں نا مدد کریں جا کے مسلمانوں کی بھائی کشمیر کو تو آپ جو علماء ہندو والے ہیں یا علماء اسلام والے بھی مجھے نہیں پتا ہے ان کا وہ تو کہتے ہیں یہ بھارت کا ٹوٹنگ ہے چلیے چلیے آپ کشمیر کے مسلمانوں کے مدد نہ کریں مولانا فضل عمان میں لیتنا کشمیر کمیٹی کے چیئر میں لے کے کیا کر لیے کشمیر کے لیے لیکن مسلمانوں کے مدد تو کریں جو آپ کے چینے پر انڈیا میں لے گئے تھے یہ ہے تاریخ کی ستم زریفی اور یہ گریٹنس ہے اس قائد عظم کی جس کو آج ہم بھلا رہے ہیں آسام سے دلی تک ناظرین ایک آگ لگی ہوئی ہے اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف اس میں صرف مسلمان اتجار نہیں کر رہے اس میں دلت سک چھوٹی جاتی کے ہندو شود سب اتجاج کر رہے ہیں اور سب کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے یہی ہندو طوا کا فلسفہ مجھے اپنی بات ختم کرتے ہوئے معروف اسکری دانشور جنہ حمید گر کی بات یاد آ رہی ہے جنہ نے آخری دور میں کہی یہ مودی بارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور مجھے ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے ناظرین یہ میرا اوفیشل چینل ہے آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو باتوں سے اتفاق ہو تو اسے نہ صرف شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اس پہ تفسرہ کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کریں سچ کی اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ موسیقی